باب العبد بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے استعمال کیا جائے تو ہمارے نزدیک اس سے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی مثلا آقا اپنی باندی سے کہتا ہے یعنی طلاق کا کوئی صریح لفظ استعمال کرتا ہے یا طلاق کا کوئی کنایا استعمال کرتا ہے اور نیت کرتا ہے آزادی کی تو ہمارے نزدیک اس سے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی البتہ اگر اس کا برعکس ہو یعنی اعتاق والا لفظ ذکر کیا جائے اور اس کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا جائے مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتحورتن اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا اعتاق کے ذریعے طلاق کا ارادہ تو صحیح لیکن طلاق کے لفظ کے ذریعے اعتاق کا ارادہ صحیح نہیں ہے جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ بولا جائے اور اعتاق کا ارادہ کیا جائے تو یہ صحیح ہے اور وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ اعتاق کا احتمال رکھتا ہے اس لیے کیونکہ ملک یمین اور ملک نکاح دونوں ایک دوسرے جیسی ہیں دونوں میں مناسبت موجود ہے اور طلاق اور اعتاق اسی ملکیت کو ختم کرنے کا نام ہے اس کو ساقت کرنے کا نام ہے معلوم ہوا طلاق بھی اسقات کا نام ہے اور اعتاق بھی اسقات کا نام ہے اور اسی وجہ سے چونکہ اعتاق بھی اسقات کا نام ہے اسی لیے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی جائز ہے اس لیے کیونکہ ضابطہ ہے کہ جو اسقات ہوتا ہے جس میں ایک چیز کو ساقت کیا جاتا ہے تو اسقاط کو تو معلق کرنا جائز ہے شرط کے ذریعے لیکن اس بات جو ہے یعنی جس میں ملکیت کو ثابت کیا جائے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں اور اے احناف آپ کے نزدیک بھی اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے معلوم ہے اعتاق اسقاط کا نام ہے تو طلاق بھی اسقاط اور اعتاق بھی اسقاط اور جب اعتاق بول کر طلاق کا ارادہ کیا جا سکتا ہے تو طلاق بول کر اعتاق کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے اور مناسبت یہ باب مفاعلہ ہے یہ جانبین سے فیل چاہتا ہے تو جب اعتاق کی مناسبت ہے طلاق کے ساتھ تو اسی طرح پھر طلاق کی بھی مناسبت ہے اعتاق کے ساتھ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اعتاق جو ہے وہ قوت ثابت کرنے کا نام ہے غلام کو پہلے تصرفات کی اجازت نہیں تھی اس کو کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں تھی لیکن جب وہ آزاد ہوتا ہے تو اس میں قوت ثابت ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا اعتاق اس بات قوت کا نام ہے جبکہ طلاق و رفع قید کا نام ہے جبکہ امام شافیر حمالہ فرماتے ہیں اعتاق کی وجہ سے غلام تصرفات کا احل ہو جاتا ہے لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ اعتاق کی وجہ سے اس میں قوت ثابت کر دی گئی بلکہ یہ تو وہ انسان ہے انسان ہے اور وہ مکلف ہے اور اس کے اندر صلاحیت موجود تھی البتہ ایک مانع آ گیا تھا کہ یہ غلام تھا اس لئے یہ تصرفات نہیں کر سکتا تھا تو جب اعتاق آیا تو وہ مانع دور ہو گیا تو یہ جو اعتاق ہے اس کے ذریعے قوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ اسقاد ہوا ہے وہ مانع دور ہو گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام ہے اور طلاق جو ہے وہ رفع قید کا نام ہے غلام کو جب آزاد کریں تو اس میں تصرفات کی قوت آ جاتی ہے جو اس میں پہلے نہیں تھی جبکہ اس کے برخلاف منپوحہ جب اس کو طلاق دی جائے تو اس میں تصرف کی قوت پہلے سے موجود تھی صرف ایک نکاح کا مانع آ گیا تھا طلاق سے وہ مانع چلا گیا تو معلوم ہوا طلاق جو ہے وہ اظہار قوت کا نام ہے جبکہ اعتاق اس بات قوت کا نام ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات قوت وہ زیادہ قوی ہے اس میں ایک ایسی چیز ثابت کی جاتی ہے جو پہلے اس کے لئے ثابت نہیں تھی اور مجاز کے لئے ضروری ہے کہ لفظ کو آپ جس مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقی معنی سے زیادہ قوی نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے بتا دیا کہ اعتاق وہ زیادہ قوی ہے طلاق کے مقابلے میں لہذا آپ طلاق کے لفظ کو مجازن اعتاق کے لئے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ورنہ تو مجازی معنی زیادہ قوی ہو جائے گا حقیقی معنی کے مقابلے میں تو یہ پہلا جواب تو انکاری تھا امام شافیر ہم اللہ فرماتے تھے اعتاق بھی اسقات کا نام ہے لیکن ہم نے کہا نہیں اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام ہے قوت ثابت کرنا دوسرا جواب تسلیمی دیا کہ آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے اعتاق بھی اسقات کا نام ہے لیکن ایک ہے ملک یمین اور ایک ہے ملک نکاح ان کے اندر ملک یمین زیادہ قوی ہے کیونکہ ملک یمین کے زمن میں ملک متعابی حاصل ہو جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس کہ ملک نکاح کے ذریعے ملک یمین حاصل ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا معلوم ہوا ملک یمین زیادہ قوی ہے ملک نکاح کے مقابلے میں تو جب ملک یمین زیادہ قوی ہے تو اس کا اسقات یعنی اس کو ساقط کرنا بھی زیادہ قوی ہوگا معلوم ہوا اعتاق زیادہ قوی ہے اور طلاق اس سے ادنا ہے قوت کے اندر اس سے ادنا ہے اور رضابطہ ہے کہ لفظ کو مجازی معنی میں اسی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب وہ مجازی معنی حقیقی معنی سے زیادہ قوی نہ ہو بھی تو اعتاق جو ہے وہ زیادہ قوی ہے طلاق کے مقابلے میں لہذا اعتاق کو تو طلاق کے لئے مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن طلاق کو مجازن اعتاق کے لئے یعنی زیادہ قوی کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا انتا مثل الحری تو آزاد آدمی جیسا ہے تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ مثل کا لفظ بعضِ صفات میں تشبیح دینے کیلئے آتا ہے بعضِ صفات میں تشبیح دینے کیلئے آتا ہے تمام صفات میں تشبیح مقصود نہیں ہوتی بلکہ بعضِ صفات میں تشبیح مقصود ہوتی ہے تو یہاں پر اس غلام کو تشبیح دی ہے آزاد آدمی کے ساتھ اب معلوم نہیں کس صفت میں تشبیح دی ہے بہادری کے اندر تشبیح دی ہے سخاوت کے اندر تشبیح دی ہے یا حریت کے اندر تشبیح دی ہے کہ جیسے وہ آزاد ہے تو بھی آزاد ہے تو یہاں پر حریت کے اندر شک آ گیا تو اس کا غلام ہونا تو یقینی تھا لیکن حریت میں شک آ گیا اور ذابطہ ہے کہ یقینی چیز یقینی کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے لہذا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا ما انت الا حرن کہ تو آزاد ہی ہے تو اس کے اندر بھی آزادی ثابت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ نفی سے جو استثناء ہے وہ بھی دراصل ایک چیز کا اثبات کیا جاتا ہے اور اس میں تاقید بھی ہوتی ہے ایک یوں کہے کہ تو آزاد ہے اور ایک یوں کہے کہ تو آزاد ہی ہے تو دیکھو اس میں زور زیادہ ہے اس میں تاقید زیادہ ہے اور اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا رأسو کا رأسو حرن تیرا سر آزاد آدمی کے سر جیسا ہے تو اس سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی دراصل تشبیح ہی ہے البتہ حرف تشبیح یہاں محضوف ہے اصل کلام یوں ہے رأسو کا کا رأس حرن یا مثل رأس حرن تو لہذا یہاں حرف تشبیح جو ہے محضوف ہے لہذا اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ پتہ نہیں کس چیز میں تشبیح دے رہا ہے سخاوت وغیرہ میں تشبیح دے رہا ہے یا آزادی میں تشبیح دے رہا ہے اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا رأسو کا رأسن حرن تیرا سر جو ہے آزاد سر ہے تو پھر غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ رأس کا لفظ عربی زبان میں پوری ذات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس رأس کی صفت حرن وہ لے کر آیا ہے آزاد سر یعنی آزاد ذات تیری ذات آزاد ذات ہے تو اس سے غلام آزاد ہو جائے گا اس کے بعد پھر اگلی فصل ہم نے شروع کی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ غیر اختیاری اعتاق کو ذکر کریں گے مثلا کوئی شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ مالک بنتے ہی اگلے ہی لمحے میں وہ رشتہ دار آزاد ہو جائے گا تو یہ دیکھو غیر اختیاری اعتاق ہے تو اس سلسلے میں مطن میں آیا تھا وَمَمْ مَلَكَ دَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَمَمْ مَلَكَ اور جو شخص مالک ہوا ذَا رَحِمٍ ایسے رشتہ دار کا محرمی منہو جو اس کا محرم بھی ہو عَتَقَ عَلَيْهِ تو اس پر آزاد ہو جائے گا اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ جو اپنے ایسے قریبی رشتہ دار کا مالک بنا جو اس کا محرم بھی ہو فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے تو یہ لفظ عام ہیں اور محرم بھی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان یہ آقا اور مملوک کے درمیان ولادت والا رشتہ ہو پھر تو یہ مملوک آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مالک کی مرضی کے بغیر حلام آزاد ہوتا ہے یہ خلاف القیاس ہے یہ خلاف القیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہو اس پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یا یہ کہ قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا اور میں نے بتلایا تھا کہ شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے یہ جو فرمایا کہ قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا اس سے مراد دلالت النص ہے دلالت النص میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت النص اس علت کا نام ہے جو نص سے معلوم ہو اور جس کو عربی زبان جاننے والا ہی معلوم کر لیتا ہے وہاں کسی اشتہاد اور استمباد کی ضرورت نہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ والدین کو اُفْ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے اب عربی زبان جاننے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ اُفْ یہ تو وہ کلمہ ہے جو جب انسان تنگ آ جائے تنگ آ جائے تو اس وقت اُفْ کلمہ بولتا ہے تو یہاں اُفْ کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف ہوگی یہاں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں یہاں کسی استمباد کی ضرورت نہیں ہر عربی زبان جاننے والا اس علت کو سمجھ لیتا ہے اس حکم کی علت کو ہر عربی زبان جاننے والا سمجھ لیتا ہے تو اس علت کو دلالت النص کہیں گے اور یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم بھی آ جائے گا تو جیسے والدین کو اوف کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوگی تو اسی طرح ہر وہ عمل جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ ممنوع ہوگا مثلا ان کو گالی دینا یا ان کو مارنا ان کی پٹائی کرنا اس میں تو اوف کہنے سے بھی زیادہ تکلیف ہے تو جب اوف کہنا مانا ہے تو گالی دینا یا ان والدین کو مارنا بطریق اولا منا ہوگا بھئی یا میں نے اس کی دوسری مثال ذکر کی تھی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِذَا نُو دِعَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْعَ کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف کوشش کرو اس کی تیاری کرو وَزَرُ الْبَيْعَ اور بیع کو چھوڑ دو چنانچہ فقہہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی آزان ہو جائے تو پھر بیع جو ہے بیع کرنا مکروح تحریمی ہے بیع کرنا مکروح تحریمی ہے حرام قرار نہیں دیا اس لیے کیونکہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے ایک جائز عقد ہے یہاں جو اس کے اندر ممانعت آ رہی ہے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک اور وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے سعی علی الجمعہ میں خلل آئے گا جمعے کی تیاری کے اندر خلل اور خرابی آئے گی تو لہذا آزان جمعہ کے وقت یا اس کے بعد جو بیع کی جائے گی وہ مکروح تحریمی ہے کیونکہ سعی علی الجمعہ کے اندر خلل آئے گا تو عام عربی زبان جاننے والا بھی اس علت کو سمجھ لیتا ہے کہ جمعے کی آزان کے بعد سعی سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے خلل آئے گا تو یہ دلالت نصح ہے لہذا جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی یعنی جس چیز کی وجہ سے بھی جمعے کی سعی میں خلل آئے گا وہ ممنوع ہوگی لیکن اگر ایسی بیع کی جائے کہ جس کی وجہ سے جمعے کی سعی میں خلل نہ آئے تو پھر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ بیع جائز ہے مثلاً ایک شخص جمعے کی نماز کے لیے سواری کے اندر گاڑی وغیرہ میں جا رہا ہے یا کشتی میں جا رہا ہے اور اس دوران وہ بیع کرتا ہے تو اس بیع سے تو جمعے کی سعی میں کوئی خلل نہیں آ رہا لہذا یہ بیع جائز ہوگی تو امام شافر حملہ کی دلیل چل رہی تھی وہ فرماتے ہیں کہ جو مالک کی رضا مندی کے بغیر آزادی ثابت ہوتی ہے غلام کے اندر یہ خلاف القیاس ہے لہذا اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور یا یہ کہ قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا یعنی دلالت النس کے ذریعے بھی اور چیزوں کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا وجہ یہ کہ جو ولادت والا رشتہ ہے یہ سب سے قوی درجے کا رشتہ ہے جبکہ بھائی بہنوں کے ساتھ یا چچا یا مامو کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی اگرچہ قریبی رشتے دار بھی ہیں محرم بھی ہیں لیکن ولادت کے رشتے سے یہ رشتہ کم درجے کا ہے تو لہذا جب یہ کم درجے کا ہے تو قیاس کے ذریعے بھی اس کو ولادت والے رشتوں کا حکم نہیں دیا جا سکتا اور دلالت النس کے ذریعے بھی اس کو ولادت والے رشتوں کا حکم نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قیاس میں بھی ایک جیسی چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے اور دلالت النس کے اندر بھی اسی جیسی چیز کو وہ حکم دیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر یہ جو بھائی اور چچا یا مامو وغیرہ کا رشتہ ہے یہ رشتہ ولادت کے رشتے سے کم درجے کا ہے تو یہ اس ولادت والے رشتے جیسا نہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ولادت والے اور غیر ولادت والے رشتوں میں فرق ہے چنانچہ اسی لیے اے احناف آپ کے نزدیک بھی مقاتب اگر اپنے باپ یا بیٹے وغیرہ کو خرید لے تو ان کے اندر ولادت والا رشتہ ہے لہذا یہ باپ اور بیٹا بھی عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے اور اب مقاتب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو بیچ دے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مقاتب جو ہے وہ اپنے بھائی کو خرید لے تو بھائی کے ساتھ غیر ولادت والا رشتہ ہے لہذا بھائی اس پر مقاتب نہیں بنے گا اور مقاتب اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے معلوم ہوا ولادت کا رشتہ اور غیر ولادت کا رشتہ دونوں میں فرق ہے اس کے بعد ہماری دلیل آئی تھی ہماری دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو اوپر ذکر ہو گئی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اور نیز اس لیے کیونکہ ایسی قرابت جو محرمیت کے اندر مؤثر ہے یعنی ایسا رشتہ ایسا قریبی رشتہ کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا محرم بن جائے یہ مؤثر ہے اصل میں اس کے اندر اس کی علت یہ ہے لہذا اس قسم کے غلام کا جیسے ہی کوئی مالک بنے گا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا جبکہ ولادت والا رشتہ اس کا اعتبار نہیں وہ غیر مؤثر ہے بھئی اس لیے کیونکہ یہ قریبی محرم رشتہ داری جو ہے یہی وہ رشتہ داری ہے کہ جس کا شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کے توڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے اور اسی کی وجہ سے نفقہ بھی واجب ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے نکاح بھی حرام ہوتا ہے معلوم ہوا یہی محرمیت والی قرابت ہی مؤثر ہے بھئی اور پھر امام شافی نحولہ کی دلیل کا جواب دیا تھا کہ مقاتب جب اپنے بھائی کو خریدتا ہے تو وہ اس پر مقاتب نہیں بنتا اس لیے کیونکہ مقاتب کو کامل ملکیت حاصل نہیں ہوتی جو اسے آزادی پر بھی قادر بنا دے میں نے آپ کو بتلایا مقاتب کو مال جمع کرنے کی تو اجازت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروائے لیکن مال کو زائع کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے وہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ اجازت آپ کو نہیں ہے آپ مال کما کر لائیں آقا کو ادا کریں اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں تو لہذا مقاتب جو ہے اس کی ملکیت تام نہیں وہ آزاد کرنے کا احل ہی نہیں ہے جبکہ ہمارا مسئلہ تو اس آدمی کے بارے میں چل رہا ہے جو آزاد کرنے کا احل ہے وہی جب قریبی رشتدار کا مالک بنے گا تو وہ اس پر آزاد ہوگا اگر اس میں اہلیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آزاد ہوگا اور باقی وہ جو ولادت والے رشتے ہیں وہ مقاتب پر اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے وجہ یہ کہ وہ کتابت کے مقاصد میں سے ہیں کتابت کا مقصد کیا ہے اپنے آپ کو آزاد کروانا تاکہ وہ غلام اپنے آپ سے عار اور شرم کو دور کر لے اور انسان جس طرح اپنی غلامی پر عار محسوس کرتا ہے اسی طرح اپنے اصول و فروع کے غلامی پر بھی عار محسوس کرتا ہے لہذا اپنے اصول و فروع جو ہیں یعنی جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے وہ بھی عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ کتابت کا عقد کا مقصد کیا ہے اپنے آپ کو عار سے نجات دلانا اور جس طرح خود غلام ہو تو وہ اس کے لئے عار کا باعث ہوتا ہے جس طرح اپنے اصول و فروع کا غلام ہونا بھی عار کا باعث ہے تو لہذا یہ جو ولادت والے رشتے ہیں یہ بھی خود بخود اس عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہیں صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ہم امامِ شافی رحم اللہ کی بات کا انکار بھی کر سکتے ہیں امامِ شافی رحم اللہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ولادت والا رشتے دار جو ہے وہ مقاطب اس کو خریدے گا تو وہ بھی مقاطب بن جائے گا لیکن مقاطب اگر اپنے بھائی کو خریدے گا وہ مقاطب نہیں بنے گا تو ہم اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کیونکہ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ بھائی بھی مقاطب بن جائے گا اور صاحبین کا مذہب بھی یہی ہے لہذا ہم امامِ شافی رحم اللہ کی بات کا انکار بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے چچا کی بیٹی کا مالک بنا اب چچا کی بیٹی یہ قریبی رشتے دار تو ہے لیکن محرم نہیں ہے چاہے اس کے ساتھ رضاعت کی وجہ سے ہی محرمیت والا رشتہ کیوں نہ ہو پھر بھی یہ آزاد نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ وہ جو محرمیت ہے وہ اس قریبی رشتے کی وجہ سے آنی چاہیے کسی اور سبب سے نہیں اور چچا کی بیٹی جو ہے وہاں تو ویسے اس رشتے کی وجہ سے محرمیت نہیں ہے وہ تو رضاعت کی وجہ سے محرمیت آ رہی ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ بچہ اور مجنون بھی اس آزادی کے احل ہیں کیونکہ اس میں حق العبد ہے ایک بندے کا دوسرے بندے پر حق ہے شریعت نے رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تو ایک قریبی رشتے دار کا دوسرے قریبی رشتے دار پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا مالک بنے تو یہ آزاد ہو جائے تو لہذا یہ جو آزادی ہے اس کے ساتھ حق العبد یعنی بندے کا حق متعلق ہے یہ اسی طرح ہے جیسے نفقہ غلام اور مجنون جو ہیں اگر یہ مالدار ہیں اور ان کا کوئی قریبی محرم رشتے دار جو ہے وہ فقیر ہے محتاج ہے تو پھر اس صورت میں یہ بچے مجنون کے مال میں سے اس کا نفقہ واجب کیا جائے گا تو یہاں پر بھی بچہ اور مجنون بھی ایسے غلام کے مالک بن جائیں جو ان کا قریبی محرم رشتے دار ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ بتلایا کہ اگر کسی شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ کی رضا کیلئے یا اس نے شیطان کا نام ذکر کیا یا اس نے بدھ کا نام ساتھ ذکر کیا تو تمام صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ ایک عاقل بالغ آزاد شخص اپنی ملکیت کے اندر اعتاق والا تصرف کر رہا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا اور اگر اسی طرح کسی شخص پر زبردستی کی گئی کسی نے تلوار نکالی کہ تم اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں تو اس شخص نے اپنے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا تو یہ غلام یا باندی آزاد ہو جائے گا اور کیونکہ اس شخص نے اپنے اختیار سے ان کو آزاد کیا ہے یہ دو تکلیفوں میں مبتلا ہوا تھا ایک طرف اس کی جان جا رہی تھی یا اس کا عزو جا رہا تھا اور دوسری طرف غلام یا باندی جا رہے ہیں اس نے اپنے اختیار سے حلقے نقصان کو اختیار کر لیا اور نیز اگر اسی طرح کوئی مدھوش ہے نشے میں انتہا درجہ کا مدھوش ہے اسے ازمین اور آسمان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تو یہ بھی اگر اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گے اگرچہ اس کی عقل ظائل ہے اور جس شخص کی عقل ظائل ہو جیسے مجنون ہوتا ہے وہ آزاد کرے غلام یا باندی کو تو وہ آزاد نہیں ہوتے اس کی بھی عقل ظائل ہے لیکن یہ بطورے ڈانٹ کے اس کا اعتاق بھی نافذ ہوگا اور اس کی طلاق بھی بطورے ڈانٹ کے یعنی بطورے سزا کے کہ اس نے خود نشا کیا ہے تو سزا کے طور پر شریعت جو ہے اس کے اس تصرف کو نافذ قرار دے دیتی ہے بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر آزادی کی نسبت ملکیت کی طرف کی یا شرط کی طرف کی تو اس صورت میں تعلیق صحیح ہے بھئی تو اس صورت میں یہ تعلیق صحیح ہے اس لیے کیونکہ جس طرح طلاق جو ہے وہ اسقاط کا نام ہے اور جو بھی اسقاط ہوتا ہے وہ تعلیق کو قبول کر لیتا ہے اسی طرح یہ اعتاق بھی اسقاط کا نام ہے لہذا یہ بھی تعلیق کو قبول کر لے گا البتہ امام شافی رہو اللہ ہمارے ساتھ ملکیت کے ساتھ تعلیق میں اختلاف کرتے ہیں ہمارے نزدیک طلاق اور اعتاق کو ملکیت کے ساتھ بھی ملکیت کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ایک اجنبی عورت سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا یعنی مجھے تجھ پر مل کے نکاح حاصل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہے کیونکہ اس نے طلاقی نسبت ملکیت کی طرف کی ہے کہ جب میں مالک بنوں گا تو تمہیں طلاق ہے لہذا جب یہ نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافی رہو اللہ کے نزدیک یہ جو معلق ہوتا ہے یہ فی الحال سبب بنتا ہے یعنی تکلم کے وقت ہی اور فی الحال تو یہ بیوی نہیں ہے تو انتی تعلقن لغو چلا جائے گا جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو معلق ہوتا ہے یہ رب شرط پائی جاتی ہے اس وقت سبب بنتا ہے اور اس وقت تو یہ نکاح کر رہا ہے اس عورت سے تو اس وقت تو یہ مل کے نکاح اس کو حاصل ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی حربی کا غلام مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہلِ طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تو ان کے کچھ غلام مسلمان ہو کر مسلمانوں کی طرف آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد قرار دیا اور آپ نے فرمایا ہم عتقاء اللہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور اس لیے بھی عقل بھی اسی بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جب کوئی حربی کا غلام مسلمان ہو کر دارالاسلام کی طرف آئے تو اس کو غلام نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس نے اسلام کے ذریعے اپنی ذات کو محفوظ کر لیا ہے اور ابتداءاً مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا بقاءاً کوئی مسلمان ہو جائے کوئی کافر غلام تھا پھر مسلمان ہو جائے تو پھر یہ بقاءاً تو یہ مسلمان غلام ہی رہے گا لیکن ابتداءاً مسلمان ہو تو اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو باندی کے ساتھ ہی اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا لیکن اگر اس کا برعکس ہوا کہ آقا نے اپنے حاملہ باندی کے صرف حمل کو آزاد کیا تو پھر باندی آزاد نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ باندی حمل کے تابع نہیں بلکہ حمل جو ہے وہ باندی کے تابع ہے بھئی تو باندی کو تو آقا نے آزاد ہی نہیں کیا تو وہ مقصود ہو کر بھی آزاد نہیں ہو سکتی اور حمل کے تابع ہو کر بھی اس کو آزاد قرار نہیں دیا رہا سکتا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ایک قیمتی ذاتہ بتلایا کہ یہ جو اعتاق ہے حمل کے اندر اعتاق تو صحیح ہے لیکن حمل کا حیبہ بھی صحیح نہیں اور حمل کی بیع بھی صحیح نہیں اس لیے کیونکہ حیبہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے وہ چیز دوسرے کے حوالے کی جائے وہ اس پر قبضہ کرے کیونکہ پھر ہی وہ مالک بنے گا ویسے وہ مالک نہیں بنے گا اور یہاں پر حمل کا سپرد کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا حمل کا حیبہ جائز نہیں اور نیس حمل کی بیع بھی نہیں جائز اس لیے کیونکہ بیع کے اندر شرط ہے کہ انسان اس مبیعے کے سپرد کرنے پر قادر ہو اور حمل کے سپرد کرنے پر تو کوئی شخص قادر نہیں ہے تو لہذا حمل کی نہ بیع جائز اور نہ حیبہ جائز لیکن اعتاق کے اندر ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے نہ سپرد کرنا شرط ہے اور نہ سپرد کرنے پر قدرت شرط ہے لہذا حمل کا اعتاق صحیح ہوگا اور وہ حمل آزاد ہو جائے گا اور اگر ایک شخص نے حمل کو مال کی شرط پر آزاد کیا تو حمل آزاد ہو جائے گا اور اس پر مال بھی لازم نہیں عام غلام یا باندی کو اگر آقا کہتا ہے کہ میں تجھے مال کی شرط پر آزاد کرتا ہوں تو پھر ان کا قبول کرنا ضروری ہے اس لیے کیونکہ ان کے ذمہ مال آئے گا اور بغیر قبول کیے تو کسی کے ذمہ مال واجب نہیں کیا جا سکتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مال کی شرط پر غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے ان کا تو قبول کرنا ضروری ہے اور یہاں تو حمل قبول ہی نہیں کر رہا پھر آپ کیسے اس کو آزاد قرار دیتے ہیں اور کیسے اس پر مال کو لازم قرار نہیں دیتے تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو بھی پتا ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ قبول کرنے کے اہلیت اس میں نہیں ہے پھر بھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو مال کی شرط پر آزاد کیا معلومہ وہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور نیز اس لیے بھی کیونکہ فقہہ کی کوشش ہوتی ہے آدمی کے کلام کو لغو ہونے سے اور بیکار ہونے سے بچایا جائے بھئی تو لہذا یہاں حمل آزاد ہو جائے گا اور حمل پر بھی مال لازم نہیں ہو سکتا کیونکہ حمل نے تو قبول ہی نہیں کیا وہ کیسے قبول کر سکتا ہے اور نیز وہ جو حمل کی ماں ہے اس پر بھی مال کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آزادی حمل کو مل رہی ہے ماں کو تو نہیں مل رہی اور حمل کو جب آزاد کیا جائے تو اس کو الگ ذات شمار کیا جاتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ بدلِ عطق کو کسی دوسرے پر لازم کرنے کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں کہ مثلا ایک آدمی ایک بغلام یا بانوی کو آزاد کرتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے کہ فلان آدمی اگر اتنے پیسے مجھے دے دے تمہارے آزادی کے بدلے تو تم دونوں آزاد ہو تو بدلِ عطق کو آزادی کا جو بدل ہے جو اس کا عوض ہے اس کو معتق کے علاوہ کسی اور پر لازم کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن طلاق یعنی خلا کے اندر بدلِ خلا کو کسی اور پر لازم کرنے کی شرط لگانا جائز ہے شرط لگانا جائز فقہا اس کی وجہ ذکر فرماتے ہیں وجہ یہ کہ خلا کے اندر اجنبی پر بھی بدلِ خلا کی شرط لگانا جائز اس لیے کیونکہ خلا کے اندر عورت کو کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوئی صرف اس پر سے نکاح کی پابندیاں ختم ہوئی ہیں کوئی نئے قوت وغیرہ اس کو حاصل نہیں ہوئی تو وہ اجنبی جس پر شرط لگائی گئی بدلِ خلا کی وہ بھی اس عورت کی طرح ہے جیسے اس عورت کو کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوئی اس اجنبی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ اجنبی اس عورت کے درجے میں ہو گیا جب اس عورت کے درجے میں ہو گیا تو جیسے عورت پر مال کی شرط لگانا ٹھیک تھا اس اجنبی پر بھی مال کی شرط لگانا ٹھیک ہے جبکہ اعتاق کے اندر بدل عد کی شرط کسی دوسرے پر نہیں لگائی جا سکتی وجہ یہ کہ اعتاق میں غلام کو قوت حاصل ہو رہی ہے اس کو ایسے تصرفات مل رہے ہیں ایسی ولایتیں مل رہی ہیں جو اس سے پہلے غلام کو حاصل نہیں تھی بھئی تو لہذا غلام کو تو اعتاق میں نفع مل رہا ہے ایک چیز حاصل ہو رہی ہے جبکہ اجنبی جس کے لیے آپ مال کی شرط لگا رہے ہیں اس کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ اجنبی غلام جیسا نہیں جب غلام جیسا نہیں تو پھر غلام کی طرح اس پر مال کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا صرف اس معتق پر مال کو لازم قرار دیا جا سکتا ہے غیر معتق پر مال کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے اور صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ جب حمل کو آزاد کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ حمل ہے یا نہیں تو بتلایا کہ اگر اس آزادی کے وقت کے چھ ماہ گزرنے سے پہلے پہلے اس عورت نے اس باندھی نے بچے کو جنم دیا تو معلوم ہوا جس وقت آزاد کیا گیا تھا حمل کو حمل موجود تھا اور اگر چھ ماہ یا اس سے زیادہ مدد گزر گئی ہے پھر یہ تو اتنی مدد ہے کہ اس میں نیا حمل بھی قرار پا سکتا ہے لہذا اس صورت میں حمل آزاد نہیں ہوگا اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ باندھی کی جو اپنے آقا سے اولاد ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے باندھی نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو یہ اولاد آزاد ہو جائے گی وجہ یہ کہ بچہ جو ہے اصل اور ذابطہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے لہذا ایک طرف سے باپ کا نطفہ ہے اور دوسری طرف سے باندھی کا نطفہ ہے اور باندھی بھی اسی آقا کی ہے تو یہاں کوئی مقابل چیز اور معارض نہیں ہے دونوں نطفے یہی تقاضہ کر رہے ہیں کہ یہ اسی آقا کی اولاد ہونی چاہیے اور جب اس کی اولاد ہے تو یہ اس پر آزاد ہو جائے گی اس لیے کیونکہ مملوک کے اندر بیٹا ہونے کا وصف یہ آزادی کا سبب ہے یا اس کے ساتھ آزادی لازم ہے جیسے پیچھے امام صاحب کی دلیل میں بات گزری تھی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر باندھی نے اپنے خاون سے بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ جو ہے یہ جو باندھی کا آقا ہے اس کا مملوک شمار ہوگا وجہ یہ کہ یہاں خاون کا بھی نطفہ ہے اور باندھی کا بھی نطفہ ہے اور یہاں پر باندھی کے نطفے کو ترجیح دی گئی اس لیے کیونکہ بچے کی پروریش کا حق ماں کو ہوتا ہے اور نیند اس لیے کیونکہ خاون کا نطفہ منتقل ہو گیا ہے اور ماں کا نطفہ اپنی جگہ پر ہے تو ماں کا نطفہ غالب آ گیا تو یوں سمجھو یہ گویا صرف اس عورت ہی کا بچہ ہے اور یہ عورت تو مملوک ہے اپنے آقا کی لہذا یہ بچہ بھی مملوک ہو گا اس عورت کے آقا کا اور نیس خاون بھی اس بات پر راضی ہے کیونکہ اس نے جب باندھی سے نکاح کیا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ باندھی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ مملوک ہوتی ہے تو لہذا خاون بھی اس پر راضی ہے جبکہ آزاد عورت کا جو بچہ ہے وہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ بچے کے اندر حمل کے اندر ماں کی جانب راجح ہے جب ماں کی جانب راجح ہے اور یہ عورت تو آزاد ہے لہذا اس کا بچہ بھی اس کے تابع ہو کر آزاد ہوگا بھئی کیونکہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے مملوکیت میں بھی اور مرکوکیت میں بھی مملوک ہونے میں بھی ماں کا تابع اور مرکوک یعنی غلام ہونے میں بھی ماں کا تابع ہوتا ہے اگر ماں کے اندر غلامی کامل ہے تو بچے میں بھی غلامی کامل ہوگی اور اگر ماں کے اندر غلامی ناقص ہے مثلا وہ مدبر ہے یا امہ ولد ہے تو بچہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی غلامی ناقص ہوگی وہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہوگا اور اسی طرح ماں کے اندر اگر ملکیت کامل ہے تو بچے میں بھی آقا کی ملکیت کامل ہوگی اور اگر ماں کے اندر ملکیت ناقص ہے جیسے مکاتبہ ہے تو پھر اس صورت میں بچے کے اندر بھی ملکیت ناقص ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب العبدی یعتقوا بعضوہو یہ باب ہے اس غلام کے بیان میں یعتقوا بعضوہو جس کے بعض کو آزاد کر دیا گیا ہو بھئی پہلے مسائل ذکر ہوئے جن میں آقا اپنے پورے غلام کو آزاد کرتا تھا اب وہ سورت ذکر کر رہے ہیں کہ آقا اپنے پورے غلام کو آزاد نہیں کرتا اس کے کچھ حصے کو آزاد کرتا ہے مثلا نصف کو آزاد کر دیا کہ آدھا غلام آزاد ہے یا سلس کو آزاد کر دیا کہ تیسرا حصہ آزاد ہے اب اس میں اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا تو اب اس کو بیان کریں گے تو کہتے ہیں باب العبدی یعتقوا بعضوہو یہ باب ہے اس غلام کا جس کے بعض کو آزاد کر دیا جائے وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَا بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَصْعَ فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَا يَعْتِقُ كُلُّهُ بھئی یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اگر آقا نے اپنے نصف غلام کو آزاد کیا تو اسی کے بقدر غلام آزاد ہوگا باقی غلام آزاد نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو وہ پورا غلام ہی آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ امام صاحب اور صاحبین میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق جو ہے یعنی آزاد کرنا یہ جو اعتاق ہے اس کی تجزی ہو سکتی ہے یعنی تقسیم ہو سکتی ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی غلام کا کچھ حصہ بھی آزاد کیا تو سارا ہی غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ اعتاق میں تقسیم نہیں ہو سکتی جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے لہذا جتنا غلام آزاد کیا اتنا ہی آزاد ہوگا باقی کا غلام آزاد نہیں ہوگا البتہ پھر باقی غلام جو ہے وہ سعی کرے گا یعنی کام وغیرہ کرے گا پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا یاد رکھو غلام کا جب کچھ حصہ آزاد ہو گیا تو اس غلام کو اب آگے بیچنا جائز نہیں کیونکہ یہ کامل غلام نہیں ہیں تو اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا جب آگے نہیں بیچا جا سکتا تو آقا کا کچھ مال اس غلام کے اندر بند ہو گیا تو لہذا اب غلام جائے گا کام کاج کرے گا پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے باقی حصے کو بھی آزاد کروائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ اور جب آقا نے آزاد کر دیا اپنے باعز غلام کو یعنی غلام کے کچھ حصے کو عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ تو اتنی مقدار وہ آزاد ہو جائے گا وَيَسْعَ فِي بَقِيَّتِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ اور غلام سعی کرے گا سعا یا سعا کا معنی ہے سعی کرنا کوشش کرنا کام کاج کرنا تو وَيَسْعَ فِي بَقِيَّتِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ تو غلام جو ہے وہ سعی کرے گا کام کاج کرے گا فِي بَقِيَّتِ قِيمَتِهِ اپنی باقی قیمت کے اندر لِمَوْلَاهُ اپنے آقا کے لئے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں يَعْتِقُ كُلُّهُ کہ سارا غلام ہی آزاد ہو جائے گا آقا نے اگر کچھ حصہ بھی آزاد کیا ہے تو سارا ہی غلام آزاد ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کا ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّعُ عِندَهُ کہ اعتاق جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے عِندَهُ امام صاحب کے نزدیک اعتاق تقسیم ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ غلام کا آزاد کر دیا جائے اور کچھ آزاد نہ کیا جائے تو اعتاق جو ہے يَتَجَزَّعُ عِندَهُ وہ تقسیم ہو سکتا ہے عِندَهُ امام صاحب کے نزدیک فَيَقْتَسِرُ عَلَى مَا آْتَقَ تو یہ اعتاق بند رہے گا عَلَى مَا اسی مقدار پر آْتَقَ جتنا اس نے آزاد کیا جتنا آزاد کیا ہے نہیں کیونکہ اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے تو فَيَقْتَسِرُ عَلَى مَا آْتَقَ تو اعتاق بند رہے گا اتنی ہی مقدار پر جو اس نے آزاد کیا ہے وَعِندَهُمَا لَا يَتَجَزَّعُ اور صاحبین کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی فَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعْضِ کا اضافت ہی إِلَى الْكُلِّ لہذا اعتاق نسبت کرنا إِلَى الْبَعْضِ بعض غلام کی طرف یعنی غلام کی کچھ حصے کی طرف کا اضافت ہی إِلَى الْكُلِّ یہ اسی طرح ہے جیسے سارے غلام کی طرف ہی اعتاق نسبت کر دی ہے فَلِهَادَ يَعْتِقُ كُلُّهُ تو لہذا سارا غلام ہی آزاد ہو جائے گا صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا اگر غلام کے کچھ حصے کی طرف بھی اعتاق کی نسبت کر دی تو یہ اسی طرح ہے دویا سارے غلام ہی کی طرف اعتاق کی نسبت کر دی یعنی سارا غلام ہی آزاد کر دیا تو وہ سارا ہی آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ایک اور بات یاد رکھنا ایک ہے اعتاق یعنی آزاد کرنا اور ایک ہے عدق یعنی آزاد ہونا آزاد ہونا یاد رکھو امام صاحب اور صاحبین کا اعتاق کے اندر تو اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق کی تقسیم ہو سکتی ہے صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور جب کوئی آقا اپنے غلام کو اعتاق کرتا ہے یعنی آزاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے عطق بھئی غلام آزاد ہو جاتا ہے اعتاق کے ساتھ کیا لازم ہے عطق آزاد کرے گا تو آزاد ہو جائے گا تو عطق کا کیا مانا آزاد ہونا تو اعتاق کے اندر تو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے لیکن عطق کے اندر دونوں کا اتفاق ہے کہ عطق کی تقسیم نہیں ہو سکتی عطق کی تقسیم نہیں ہو سکتی آزادی یا تو غلام میں سارے میں ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی یہ نہیں ہو سکتا آدھے غلام میں عطق ہو اور آدھے غلام میں عطق نہ ہو بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عطق لازم ہے اعتاق کے ساتھ تو اعتاق ہوا ملزوم اور اس کے ساتھ عطق ہوا لازم تو جب لازم کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو ملزوم کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اعتاق کرے گا تو سارے ہی غلام میں عطق آ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ میں عدق آئے اور کچھ میں عدق نہ آئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدق جو ہے اس میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی لیکن اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے اب اس اختلاف کی وجہ تفصیل کیا ہے دلیل کیا ہے وہ آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں لہم صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ اثبات العدق کا نام ہے آزادی کو ثابت کرنا توجہ ہے اعتاق کس چیز کا نام ہے صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک اثبات العدق کو ثابت کرنا اور عدق میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا اعتاق جو ہے جو اسی اثبات العدق کا نام ہے اس میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی لہم تو صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِعْتَاقَ اِثْبَاتُ الْعِتْقِ کہ اعتاق جو ہے وہ عدق کو ثابت کرنا ہے وَهُوَ قُوَّةٌ حُکْمِيَّةٌ اور عدق جو ہے وہ قوت حکمیہ ہے جب غلام آزاد ہوگا اس میں قوت حکمیہ آ جائے گی اس کو ہر طرح کی ولایتیں حاصل ہو جائیں گی وہ ہر طرح کے تصرفات کر سکتا ہے وہ اہلِ شہادت بن جائے گا وہ اہلِ قضاء بن جائے گا وہ مالک بن سکتا ہے وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے وہ تجارت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے تو عدق کس چیز کا نام ہے قوت حکمیہ جب عدق غلام میں آئے گا اس میں قوت حکمیہ آ جائے گی قوت حکمیہ آ جائے گی قوت حکمیہ کوئی ظاہری طور پر غلام میں طاقت اور قوت نہیں آ جائے گی بلکہ یہ حکم والی قوت اس کے اندر آ جائے گی یہ احکام اس کے لئے ثابت ہو جائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اعتاق جو ہے وہ عدق کو ثابت کرنا ہے وَهُوَ قُوَّتٌ حُکمیّةٌ اور عدق جو ہے وہ قوت حکمیہ ہے وَإِثْبَاطُهَا بِعِزَالَتِ زِدِّيهَا اور قوت کا اثبات جو ہے اس کی زد کو ختم کرنے سے ہوتا ہے وَإِثْبَاطُهَا اَيْثْبَاطُ الْقُوَتِ بِعِزَالَتِ زِدِّيهَا اس کی زد کو ختم کرنے سے ہوتا ہے بھئی قوت تب ہی آئے گی جب اس کی زد ختم ہو جائے جیسے ایک سفید ہے ایک کالا رنگ ہے کالا رنگ تب ہی آ سکتا ہے جب سفید یعنی اس کی زد جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اعتاق کس چیز کا نام ہے اسبات العدق کا اور عدق کس چیز کا نام ہے قوت حکمیہ کا نام ہے اور قوت حکمیہ کب آئے گی جب اس کی زد ختم ہو جائے یعنی رقیت یعنی رق ختم ہو جائے غلامی ختم ہو جائے کیونکہ غلامی جو ہے وہ ضعف حکمی ہے وہ ضعف حکمی ہے یعنی حکمی کمزوری ہے کہ اس کے لئے وہ احکام ثابت نہیں ہوں گے جو آزاد کے لئے ثابت ہوتے ہیں تو عدق وہ قوت حکمیہ کا نام ہے اور رق یعنی غلامی وہ ضعف حکمی کا نام ہے یعنی حکم کے اعتبار سے کمزوری بھئی حکم کے اعتبار سے کمزوری کہ اس کے اندر غلام کے اندر قوت نہیں ہوتی وہ تصرفات وغیرہ نہیں کر سکتا تو یہ ضعفِ حکمی ہے تو لہٰذا غلام کے اندر عطق تب ہی آئے گا جب اس کی زد ختم ہو جائے اور اس کی زد کیا ہے رق رق کس چیز کا نام ہے ضعفِ حکمی کا تو غلام کے اندر قوتِ حکمیاں تب آئے گی جب ضعفِ حکمی ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ضعفِ حکمی بھی ہو اور قوتِ حکمیاں بھی ہو ضعف اور قوت میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں ہی کٹھی نہیں یا اس میں قوت ہوگی یا اس میں ضعف یعنی کمزوری ہوگی تو ضعف ختم ہوگا تو پھر ہی قوت آئے گی تو عطق کس چیز کا نام ہے قوتِ حکمیہ کا اور قوتِ حکمیہ غلام میں کب ثابت ہوگی جب ضعفِ حکمی یعنی رقیت ختم ہو جائے غلامی ختم ہو جائے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا آپ پھر سنیں ان کی دلیل بھئی یاد رکھو یہ جو عطق ہے اس میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو بتلا دیا امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے کہ جو عطق ہے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی اسی طرح یاد رکھو جو رق ہے یعنی غلامی یعنی ضعفِ حکمی اس کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو عطق اور اس کی زد یعنی رق دونوں کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی نہ قوتِ حکمیہ میں تقسیم ہو سکتی ہے نہ ضعفِ حکمیہ میں تقسیم ہو سکتی ہے قوتِ حکمیہ آئے گی تو سارے غلام میں آ جائے گی اور ضعف حکمی ہے تو سارے غلام کے اندر ہے تو صاحبین فرماتے ہیں اعتاق نام ہے اس بات عدق کا اور اس بات عدق تب ہوگا جب غلام میں قوت حکمیہ آ جائے اور قوت حکمیہ تب آئے گی جب ضعف حکمی دور ہو جائے اور نہ قوت حکمیہ میں تقسیم ہو سکتی ہے نہ ضعف حکمی میں تقسیم ہو سکتا ہے تو جب ضعف حکمی ختم ہوگا قوت حکمیہ ثابت ہو جائے گی پورے غلام میں عدق ثابت ہو جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی جی اب پھر دیکھ لیجئے ترجمہ لہم صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انال اعتاق اثبات العدقی کی اعتاق جو ہے وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے وہو قوت حکمیت اور عدق جو ہے وہ قوت حکمیہ ہے واثباتوہا بی ازالت زدیہا اور اس قوت کا اس بات اس کی زد کو زائل کرنے سے ہوگا اس کو ختم کرنے سے ہوگا وہو رقو اور اس کی زد جو ہے وہ رق ہے اللذی ہوا ضعف حکمیون جو ضعف حکمی ہے وہما لا یتجزعانی اور یہ رق اور عدق جو ہیں لا یتجزعانی یہ دونوں تقسیم نہیں ہو سکتے یہ بل اتفاق ہے فصارکتلاقی والعفو عن القصاصی والاستیلادی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے طلاق ہے اور جیسے عفو عن القصاص ہے قصاص کو معاف کر دینا والاستیلادی اور جیسے امی ولد بنانا ہے صاحبین نے تین نظیریں ذکر کر دیں اپنے دعوے کے اس بات کے لئے تین نظیریں ذکر کر دیں جیسے کہتے ہیں طلاق جیسے عدق اور رق میں تقسیم نہیں ہو سکتی اسی طرح طلاق میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی ایک شخص نصف عورت کو طلاق دے گا تو ساری کو طلاق ہو جائے گی کیونکہ طلاق میں تقسیم نہیں اسی طرح قصاص کو معاف کرنا ایک آدمی نے جان بوچ کر کسی دوسرے کو آلہ قتل سے قتل کیا تھا اب قصاص آیا مقتول کے وہ رسامے سے ایک بھی معاف کر دے گا تو قصاص ہی ساقت کیونکہ قصاص میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ قاتل سے کچھ قصاص لے لیا جائے اور کچھ نہ لیا جائے بھئی قصاص میں تو اس کی جان جانی ہے اس کو قتل کرنا ہے اور اس کی ایک ہی جان ہے وہاں تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا ایک بھی وارث معاف کرے گا تو قصاص میں چونکہ تقسیم نہیں ہو سکتی قصاص ہی ساقت ہو جائے گا اور اسی طرح امہ ولد بنانا باندی سے آقا کی اولاد ہوئی اور آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو یہ باندی اس کے امہ ولد بن جائے گی اور امہ ولد ہونے کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی جب باندی امہ ولد بنی ہے تو ساری باندی امہ ولد بنے گی یہ نہیں کہ کچھ باندی امی ولد بن جائے اور کچھ نہ بنے معلوم ہوا طلاق میں بھی تقسیم نہیں معلوم ہوا قصاص سے ماف کیا جاتا ہے اس میں بھی تقسیم نہیں اور معلوم ہوا امی ولد بنانے میں بھی تقسیم نہیں تو جیسے ان چیزوں میں تقسیم نہیں ہے کچھ عورت کو طلاق دے گا تو ساری کو ہو جائے گی کچھ قصاص کو ماف کرے گا تو سارا ہی ماف ہو جائے گا اور کچھ باندی کو امی ولد بنائے گا تو ساری ہی امہ ولد ہو جائے گی تو یہاں پر بھی کچھ غلام کو آزاد کرے گا تو سارا ہی غلام آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہما لا یتجزعانی اور یہ جو عطق ہے اور رق ہے یہ تقسیم نہیں ہوتے یعنی بالاتفاق تقسیم نہیں ہوتے فسارکتلاقی تو لہذا یہ اعتاق جو ہے یہ تلاق کی طرح ہو گیا والعفو عن القصاصی اور یہ قصاص سے معاف کرنے کی طرح ہوا والاستیلادی اور یہ امہ ولد بنانے کی طرح ہوا جیسے ان میں تقسیم نہیں اعتاق میں بھی تقسیم نہیں ہے ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاعطاق اثبات العدق بی ازالت الملک اوہو ازالت الملک امام صاحب کی دلیل سنیے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ اعتاق اثبات العدق کا نام ہے آزادی کو ثابت کرنا لیکن یہ اثبات العدق آپ نے کہا کس طرح ثابت ہوگا بی ازالت الرق رق کو ختم کروگے تو عدق ثابت ہو جائے گا امام صاحب کہتے ہیں نہیں اثبات العدق ہے بی ازالت الملک ملکیت کو زائل کرنے سے ملکیت کو زائل کر کے عدق کو ثابت کرنا رقیت نہیں وجہ یہ آپ وہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ جو رق ہے یعنی غلامی ہے یہ حق شرع ہے شریعت کا حق ہے یا یہ حق العامہ ہے عام لوگوں کا حق ہے عام مسلمانوں کا حق ہے یہ مالک کا حق ہی نہیں ہے مالک کا حق اپنے غلام کے اندر صرف ملکیت ہوتی ہے تو انسان جس چیز کا مالک ہو صرف اسی میں تصرف کر سکتا ہے اور چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتا آپ اپنی ملکیت والی چیزوں میں تو تصرف کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتے تو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی میں تصرف کر سکتا ہے اور آقا کے لیے اپنے غلام میں صرف ملکیت ثابت ہے جبکہ غلامی وہ تو اللہ کا حق ہے یا وہ عام لوگوں کا عام مسلمانوں کا حق ہے اللہ کا حق کس طرح ہے کہتے ہیں دیکھو یہ جس کو غلام بنایا گیا کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے کچھ حربیوں کو قید کر لیا تو ان کو غلام یا باندی بنا لیا جاتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو جزا ہے یہ جو حربی تھے انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا انہوں نے اللہ کا بندہ بننا قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو اپنے بندوں کا بندہ بنا دیا انہوں نے اللہ کا عبد کا کیا مانا غلام بندے کا کیا مانا غلام انہوں نے اللہ کا غلام بننا قبول نہیں کیا یعنی عبداللہ بننا قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو اپنے غلاموں کا غلام بنا دیا تو یہ رق جو ہے یہ کس کا حق ہے شریعت کا حق ہے یا یہ رق جو ہے عام مسلمانوں کا حق ہے بھئے عام مسلمانوں کا حق کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو جب مسلمانوں نے حربیوں پر قبضہ کیا تو یہ جو غنیمت حاصل ہوئی جس غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حق تھا اور انہی کے اندر یہ غلام اور باندیاں بھی تھے تو لہذا بعد میں یہ تقسیم ہوئے کہ غلام اور باندھی کسی کے حصے میں آیا تو اصل میں تو اس میں تمام غنیمت والوں کا تمام مسلمانوں کا حق تھا انہوں نے ان کو پکڑا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا تو معلوم ہوا رق جو ہے غلامی جو ہے وہ عام مسلمانوں کا حق ہے لہذا آقا کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ غلامی ختم کرے تو غلامی کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے یا عام مسلمانوں کا حق ہے مالک کا حق ہی نہیں ہے مالک کی اپنے غلام میں صرف ملکیت ہے وہ ملکیت ختم کر سکتا ہے لیکن رق جو ہے یعنی غلامی کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حق ہی نہیں ہے وہ اس کا محل تصرف ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اعتاق وہ نام ہے اثبات العدق کا آزادی کو ثابت کرنا لیکن یہ آزادی ازالہ رق کے ذریعے نہیں ہوگی کہ غلامی کو ختم کرے کیونکہ ازالہ رق یہ تو مالک کے اختیار میں ہی نہیں ہے البتہ ازالہ ملک جو ہے یہ مالک کے اختیار میں ہے وہ اپنی ملکیت ختم کرے اور ازالہ ملک اس کے اندر تو تقسیم ہو سکتی ہے کوئی شخص اپنی چیز کو آدھا بیچے یا ساری بیچے ایک آدمی ہے وہ اپنے آدھے غلام کو بیش دیتا ہے اب دو آدمیوں میں یہ غلام مشترک ہو گیا یا ایک آدمی اپنے آدھے غلام کو کسی کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہے تو یہ آدھا غلام اسی کا ہے اور آدھا دوسرے کا ہو گیا تو معلوم ہوا دوسرے کو جو مالک بنانا ہے چاہے بیع کے طریقے پر مالک بنائے چاہے ہیبا کے طریقے پر مالک بنائے اس میں تقسیم ہو سکتی ہے اور آقا بھی کس چیز کا مالک ہے اپنے غلام میں صرف ملکیت کا تو یہ جو اعتاق جو ہے وہ اسباط العتق کا نام ہے کس چیز کے ذریعے ازالہ ملکیت کے ذریعے تو ازالہ ملکیت کے ذریعے کوئی اعتاق آئے گا اور ازالہ ملکیت میں تو تقسیم ہو سکتی ہے تو اعتاق کے اندر بھی تقسیم ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اعتاق جو ہے وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے ملکیت کو زائل کرتے ہوئے اہوہ ازالہ الملکی یا اعتاق ازالہ ملکیت ہی کا نام ہے اس بات العتق بھی نہ کہیں آپ صرف یوں کہیں اعتاق ازالہ ملکیت کا نام ہے اور ملکیت میں تو تقسیم ہو سکتی ہے لہذا اعتاق میں بھی تقسیم کیونکہ اعتاق اسی ملکیت کے زوال کا نام ہے اور وہ ملکیت سارے میں بھی ختم کی جا سکتی ہے اور کچھ حصے میں بھی تو اعتاق جو اسی ازالہ ملکیت کا نام ہے اس میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں اَوْ هُوَ اِزَالَةُ الْمِلْكِ یہ جو اعتاق ہے یہ ازالہ ملک کا نام ہے یہ ازالہ رِقْ کا نام نہیں ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهُ اس لیے کیونکہ آزاد کرنے والے کا حق یہ ملکیت ہے وَالْرِقُ حَقُّ الشَّرْعِ اور یہ جو غلامی ہے یہ تو شریعت کا حق ہے اَوْ حَقُّ الْعَامَّتِ یا عام مسلمانوں کا حق ہے وَحُقْمُ تَصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَایَتِ الْمُتَصَرِّفِ وَحُقْمُ تَصَرُّفِ اور تصرف کا حکم بھئی تصرف ایک حکم کا نام ہے اور تصرف کس چیز میں کیا جاتا ہے جس چیز کا آدمی کو اختیار ہوتا ہے غیر اختیاری چیزوں میں وہ تصرف نہیں کر سکتا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحُقْمُ تَصَرُّفِ اور تصرف کا جو حکم ہے مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَایَتِ الْمُتَصَرِّفِ وہ جو تصرف کرنے والے کی ولایت کے تحت داخل ہو وہ چیز ہے بھئی وہ ہے جس میں وہ تصرف کر سکتا ہے بھئی وَحُوَ اِزَالَةُ حَقِّهِ اور یہاں کس تصرف کی بات ہو رہی ہے اعتاق کی اور اعتاق کس چیز کا نام ہے اِزَالَةِ مِلْكِيَت اور مِلْكِيَت یہ مالک کا حق تھا تو معلوم ہوا اعتاق اِزَالَةِ حَقِّ کا نام ہے مالک اپنا حق زائل کر رہا ہے اپنی ملگیت زائل کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَحُوَ اِزَالَةُ حَقِّهِ لَا حَقِّ غَيْرِهِ اور یہ جو اعتاق ہے یہ اپنا حق زائل کرنے کا نام ہے لَا حَقِّ غَيْرِهِ نہ کہ غیر کا حق زائل کرنا بات سمجھ میں آگئی لَا حَقِّ غَيْرِهِ اس کو مجرور پڑنا یہ حق کا عطف مقبل والے حق پر ہے اور دونوں پر اِزَالَةُ کا لفظ داخل ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ وَحُوَ اِزَالَةُ حَقِّهِ اور یہ جو تصرف ہے یعنی اعتاق جو ہے وہ اپنے حق کو زائل کرنے کا نام ہے لَا حَقِّ غَيْرِهِ نہ کہ کسی دوسرے کے حق کو وَالْأَصْلُ اور ضابطہ یہ ہے ضابطہ آپ کو بتلائیں گے ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان جب کوئی تصرف کرتا ہے تو جتنے مقدار میں تصرف کیا ہے اتنے ہی میں تصرف ہوگا زائد میں نہیں ہوگا ضابطہ کیا ہے کہ جتنے میں تصرف کیا ہے وہ تصرف اسی مقام پر بند رہے گا نصفِ غلام کو آزاد کیا ہے اور اعتاق کی تقسیم ہو سکتی ہے تو یہ تصرف نصفِ غلام ہی میں بند رہے گا باقی غلام میں یہ متعدی نہیں ہوگا اس کی طرف نہیں جائے گا ہاں ایک صورت میں یہ جائے گا جب تقسیم نہ ہو سکے جیسے تلاق اور ایک آدمی نے اپنی نصفِ بیوی کو تلاق دی تو نصف کے ساتھ ساری کوئی تلاق ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر تلاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو جب تقسیم نہ ہو سکے پھر تصرف باقی حصے کی طرف بھی چلا جاتا ہے لیکن اگر تقسیم ہو سکے پھر باقی حصے کی طرف نہیں جائے گا جتنے حصے میں تصرف کیا ہے اسی میں بند رہے گا اور یہاں پر ملکیت کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے باقی کی طرف یہ تصرف سرائت نہیں کرے گا والاصلو اور ضابطہ یہ ہے کہ اَنَّ تَصَرُّ فَيَقْتَسِرُ عَلَى مَوْزِعِ اِضَافَتِ کہ تصرف جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے على موزعِ اضافتی اس مقام پر جس کی طرف نسبت کی جائے جتنے حصے کی طرف نسبت کی ہے اتنے میں ہی تصرف ہوگا سارے میں نہیں تو کہتے ہیں والاصلو ضابطہ یہ ہے کہ اَنَّ تَصَرُّ فَيَقْتَسِرُ عَلَى مَوْزِعِ الْإِضَافَتِ کہ تصرف جو ہے وہ نسبت کے محل پر بند رہتا ہے وَالتَّعَدِّ إِلَى مَا وَرَاءَهُ ضَرُورَةَ عَدَمِ التَّجَزُّئِ وَالتَّعَدِّ اور متعدی ہونا إِلَى مَا وَرَاءَهُ اس سے پیچھے یعنی اس سے آگے مثلاً خاون نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور نصف بیوی کو طلاق دی ہے اگر طلاق میں تقسیم ہو سکتی تو پھر تو نصف بیوی ہی کو طلاق ہونی تھی لیکن چونکہ طلاق میں تقسیم ہو نہیں سکتی اس ضرورت کی وجہ سے یہ طلاق پھر متعدی ہو جاتی ہے باقی عورت کی طرف بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالتَّعَدِّ إِلَى مَا وَرَاءَهُ اور اس سے آگے وہ جو تصرف متعدی ہوتا ہے وَالتَّعَدَمِ التَّجَزُّئِ وہ تقسیم نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ہے کہ جب تقسیم نہ ہو سکے وہ چیز وَالْمِلْكُمْتَجَزِّئُن اور یہاں پر جو ملکیت ہے وہ تو تقسیم ہو سکتی ہے كَمَا فِي الْبَعِ وَالْحِبَةِ جیسے کہ بیع اور ہبا کے اندر ہے ملکیت میں تقسیم ہو سکتی ہے آپ اپنی ایک چیز ساری بیچیں یا آدھی بیچیں یا سلس بیچیں یا آپ کی مرضی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمِلْكُمْتَجَزِّئُن اور ملکیت جو ہے اس کی تقسیم ہو سکتی ہے كَمَا فِي الْبَعِ وَالْحِبَةِ جیسے کہ بیع اور ہبا کے اندر ہے فَيَا بَقَاعَ الْأَصْلِ تو یہ تصرف بھی اپنی اصل پر باقی رہے گا یہ اعتاق والا تصرف بھی اپنی اصل پر باقی رہے گا اور اصل کیا تھا ذابطہ کیا تھا ہم نے بتایا کہ تصرف اپنے مقام پر بند رہتا ہے زائد کی طرح متعدی نہیں ہوتا تو یہ اعتاق بھی جب تقسیم ہو سکتا ہے تو یہ بھی اپنے محل پر بند رہے گا یعنی نصف غلام آزاد کیا ہے تو نصف ہی آزاد ہوگا زائد آزاد نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے فَيَبْقَاعَ الْأَصْلِ تو یہ تصرف یعنی اعتاق بھی اپنی اصل پر باقی رہے گا یعنی جتنے حصے کی طرف نسبت کی ہے وہ ہی آزاد ہوگا وَتَجِبُ السِّعَائَةُ الْاِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِندَ الْعَبْدِ میں نے آپ کو بتلایا کہ نصف غلام آزاد کیا تو اب اس غلام کو کوئی بیچ نہیں سکتا بیچ نہیں سکتا لیکن نصف غلام کے اندر اس شخص کا مال بند ہو گیا تو غلام سے سعی کروائی جائے گی کام کاج کروائی جائے گا تاکہ وہ ادائیگی کرے اور اپنے پورے ذات کو آزاد کروالے تو کہتے ہیں وَتَجِبُ السِّعَائَةُ اور یہ کام کاج جو ہے وہ اس پر واجب ہوگا سعیہ کا معنی چاہے کام کاج کے کر لیں چاہے کوشش کے کر لیں وَتَجِبُ السِّعَائَةُ اور غلام پر کوشش واجب ہوگی لِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ یہ ترجمہ سمجھ لو اختباس کا معنی ہے بند ہونا مالیت یہ مستر ہے مال ہونا آپ نے پڑھا ہے کسی بھی اسم کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر اسے مستر بنا لیا جاتا ہے فاعل اسے مستر بنانا ہے تو فاعلیت یعنی فاعل ہونا اسی طرح مال مالیت یعنی مال ہونا تو کہتے ہیں وَتَجِبُ السِّعَائَةُ اور اس غلام پر سعی واجب ہوگی لِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ اس لیے کیونکہ بعض غلام کا مال ہونا بند ہو گیا جس بعض سے کون مراد ہے وہی غلام مراد ہے اس کا بعض جو ہے وہ مال ہے وہ بعض جو مال ہے وہ بند ہو گیا اب اس کو آگے بیچا ہی نہیں جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَتَجِبُ السِّعَائَةُ اور سعی واجب ہوگی لِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ اس لیے کیونکہ بعض غلام کا مال ہونا بند ہو گیا بھئی کس کے پاس بند ہوا کہتے ہیں عِندَ الْعَبْدِ اسی غلام کے پاس اسی غلام کے پاس اس معاقہ کا آدھا مال بند ہو گیا اب وہ اس کو آگے بیچ نہیں سکتا اپنا مال وصول نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَتَجِبُ السِّعَائَةُ لِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ البَعْضِ عِندَ الْعَبْدِ اور سعی واجب ہے اس لیے کیونکہ بعض غلام کا مال ہونا وہ بند ہو گیا عِندَ الْعَبْدِ اسی غلام کے پاس وَالْمُسْتَسْعَ بِمَنْزِلَةِ مُقَاتَبِ عِندَهُ مُسْتَسْعَ بھئی وہ غلام جس سے کام کاج کروایا جائے تو وہ مستَسْعَ ہے تو کہتے ہیں وَالْمُسْتَسْعَ بِمَنْزِلَةِ مُقَاتَبِ عِندَهُ اور وہ غلام جو مستسع ہے یعنی جس سے سعی کروائی جا رہی ہے بِمَنْزِلَةِ مُقَاتَبِ عِندَهُ وہ مُقَاتب کے درجے میں ہے عِندَهُ امام صاحب کے نزدیک بھائی صاحبین کے نزدیک تو سارا ہی غلام آزاد ہو جائے گا لیکن امام صاحب کے نزدیک نصف آزاد کیا ہے تو نصف آزاد ہوا اور باقی غلام اب جائے گا پیسے کما کر لا کر دے گا تو یہ غلام مقاتب کے درجے میں ہے جیسے مقاتب جو ہے وہ پیسے کما کر لا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے تو یہ مستصعہ بھی مقاتب کے درجے میں ہے تو کہتے ہیں والمستصعہ بھی منزلت المقاتب عیندہو اور یہ مستصعہ جو ہے یہ مقاتب کے درجے میں ہے امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْزِ تُوجِبُ سُبُوتَ الْمَالِكِيَتِ فِي كُلِّهِ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْزِهِ يَمْنَعُهُ یہ جگہ سمجھ لیں یہ ذرا مشکل جگہ ہے لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْزِ اس لیے کیونکہ بعض غلام کی طرف جو نسبت کی گئی کس چیز کی نسبت کی گئی اعتاق کی آقا نے کہا ہے میں نے تجھے نصف آزاد کیا ہے سارے غلام کو آزاد نہیں کیا تو یہ جو اعتاق کی نسبت بعض غلام کی طرف کی گئی تُوجِبُ سُبُوتَ الْمَالِكِيَتِ یہ مالک ہونے کو ثابت کرتا ہے فِي كُلِّ ہی سارے غلام میں بھئے دیکھئے ایک ہے عِتق اور ایک ہے رِق نہ عِتق میں تقسیم ہو سکتی ہے نہ رِق میں تقسیم ہو سکتی ہے تو آقا نے بعض غلام کی طرف اعتاق کی نسبت کی ہے جب بعض غلام کی طرف اعتاق کی نسبت کی ہے تو معلوم ہوا اس باتِ عِتق کیا ہے اور عِتق میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ غلام اپنی ساری ذات کا مالک بن جائے یعنی آزاد ہو جائے جو اعتاق کی نسبت بعض غلام کی طرف کی گئی اور اعتاق تو کس چیز کا نام ہے اس بات عدق کا نام ہے اور عدق جو ہے وہ تو تقسیم کو قبول نہیں کرتا آزاد کتنا کیا آدھا لیکن آزادی تو تقسیم نہیں ہو سکتی یہ تقاضی کرتا ہے غلام اپنی ساری ذات کا مالک بن جائے یعنی آقا کی ملکیت اس سے بالکل ختم ہو جائے یہ عدق یہ تقاضی کرتا ہے لیکن دوسری طرف آقا کی نصف ملکیت غلام میں ابھی بھی باقی ہے معلوم ہو اس میں رقیت ہے اور رقیت بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی یہ رقیت یہ تقاضی کرتی ہے غلام کو سیرے سے اپنی ذات پر کوئی اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے عدق کیا تقاضی کرتا ہے غلام پورے طور پر آزاد ہو گیا اور آقا کی ملکیت ابھی بھی اس میں باقی ہے معلوم ہو وہ ابھی بھی غلام ہے اور جب غلام ہے تو غلامی بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی یہ تقاضی کرتی ہے کہ سارا غلام ابھی بھی آقا کا مملوک ہے غلام کو اپنی ذات پر کوئی اختیار ہے ہی نہیں تو عدق کو دیکھیں تو غلام کو پورا آزاد ہونا چاہیے اور رق کو دیکھیں تو غلام کو بالکل سرے سے آزاد ہی نہیں ہونا چاہیے تو دونوں میں تعارض آ رہا ہے لہذا ہم نے یوں کیا دونوں پر عمل کیا امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے ہم نے دونوں پر عمل کیا حریت بھی آ جائے اور رقیت بھی باقی رہے دونوں پر عمل ہو سکتا ہے درمیانی صورت ممکن ہے کہ اس غلام کو مکاتب کا درجہ دے دیا جائے مکاتب بھی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات پر قبضے کے اعتبار سے آزاد کی طرح ہے وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے اس کو کوئی آقا کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور غلامی کے اعتبار سے مکاتب ابھی بھی پورا غلام ہے تو قبضے کے اعتبار سے وہ مالک ہے اپنی ذات کا اور رقیت کے اعتبار سے وہ ابھی بھی مملوک ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہاں پر یہ جو غلام ہے جس کو آقا نے نصف آزاد کیا ہے یہ مکاتب کے درجے میں ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں عطق بھی آ رہا ہے کیونکہ اعتاق کیا ہے اور اعتاق اس بات عطق کا نام ہے اور عطق تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو یہ تقاضہ کرتا ہے سارا غلام ہی آزاد ہونا چاہیے وہ اپنی پوری ذات کا مالک بن جائے وہ جو چاہے کرے اور دوسری طرف آدھی ملکیہ تو ابھی بھی باقی ہے یعنی رق ابھی بھی باقی ہے اور رق بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ابھی بھی یہ سارا غلام ہے اس کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں تو معلوم ہوا ایک طرف دیکھا جائے تو عطق آ رہا ہے دوسری طرف دیکھیں تو رق آ رہا ہے تو پھر ہم نے دونوں پر عمل کر لیا اور ایک متوسط صورت اختیار کر لی اور یہاں متوسط صورت ممکن بھی ہے اور وہ مکاتب کی ہے کہ وہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو آزاد لوگوں کی طرح ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ غلام ہے اسے اپنی ذات پر پورا قبضہ ہے وہ جیسے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے اور وہ غلام بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْزِ اس لیے کیونکہ یہ جو اعتاق کی نسبت کی گئی بعض غلام کی طرف تو عجیبو یہ واجب کرتا ہے سبوت المالکیتی کہ مالک ہونے کا سبوت ہو جائے فِي قُلْ لِحِ سَارَے غلام میں مالک ہونا ثابت ہو جائے پورا غلام میں کس کا مالک ہونا غلام کا اپنی ذات کا مالک ہونا غلام اپنی پوری ذات کا مالک ہو جائے اس کے اندر یہ مالکیت ثابت ہو جائے یعنی حریت ثابت ہو جائے کیا ثابت ہو جائے حریت ثابت ہو جائے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْزِ اس لئے کیونکہ یہ جو اعتاق کی نسبت کی گئی بعض غلام کی طرف توجبو ثبوت المالکیتی فِي قُلْ لِحِ یہ واجب کرتا ہے کہ غلام کے اندر مالک ہونے کا ثبوت ہو جائے اس کی ساری ذات میں وہ سارا ہی اپنی ذات کا مالک بن جائے یعنی آزاد ہو جائے وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْزِهِ لیکن اسی غلام کے اندر اس کے کچھ حصے کے اندر ملکیت کا باقی رہنا يَمْنَعُهُ یہ اس کو منع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کا مالک ہو جائے یہ يَمْنَعُهُ کی حَاظْ امیر لوٹائیں ثبوت المالکیتی فِي قُلْ لِحِ کی طرف وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْزِهِ اور بعض غلام کے اندر ملکیت کا باقی رہنا يَمْنَعُهُ وہ منع کرتا ہے اس کو کس چیز کو منع کرتا ہے ثبوت المالکیتی فِي قُلْ لِحِ کہ وہ اپنی ساری ذات کا مالک بن جائے یعنی رقیت رقیت کیا دقاضہ کرتی ہے کہ یہ سرے سے اپنی ذات کا مالک ہی نہ بنے جب ملکیت ہے تو پورا غلام ہی ہے یہ اب تو پہلی بات جو کی لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْزِي تُوْجِبُ سُبُوتَ الْمَالِكِيَتِ فِي اِمْ قُلْ لِحِ یہ خریت کے اعتبار سے ہے کہ جب بعض کی طرف اعتاق کی نسبت کی تُوْجِبُ سُبُوتَ الْمَالِكِيَتِ فِي قُلْ لِحِ یہ واجب کرتا ہے کہ اس غلام کے اندر مالک ہونا ثابت ہو جائے فِي قُلْ لِحِ اس کی ساری ذات میں یعنی حریت یعنی عدق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ سارا ہی آزاد ہو جائے وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْزِهِ اور یہ جو ملکیت کا باقی رہنا ہے بعض غلام کے اندر يَمْنَعُوهُ وہ اس ثبوتِ مالکیت کو منع کرتا ہے یعنی جو رقیت ہے ملکیت باقی ہے تو معلومہ رقیت باقی ہے اور رقیت تو تقصیب کو قبول نہیں کرتی لہذا یہ تقاضہ کرتی ہے کہ سارے غلام پر ہی یہ آقا کا مملوک رہے بھئی یعنی یہ غلام رہے فَعَمِلْنَا بِالْدَّلِيلَئِنِ تو ہم نے دونوں دلیلوں پر عمل کیا بِإِنزَالِهِمْ مُقَاتَبًا اس کو مقاتب کے درجے پر اتارتے ہوئے اس لیے کیونکہ مقاتب جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے یدن قبضے کے اعتبار سے یعنی اس کو اپنی ذات پر قبضہ ہے جیسے مرضی تصارف کرے آقا جبرن اس سے خدمت نہیں لے سکتا لَا رَقَبَتًا لیکن وہ رقبہ کے اعتبار سے اپنا مالک نہیں ابھی بھی یہ مملوک ہے غلام ہے قبضے کے اعتبار سے اپنا مالک ہے رقبہ کے اعتبار سے مالک نہیں ہے بھئی وَسِّعَایَتُ كَبَدْلِ الْكِتَابَتِ اور یہ جو کام کاج کرے گا کمائی کرے گا کبضلِ الْكِتَابَتِ یہ کس کے درجے میں ہوگی بدلِ کتابت کے درجے میں ہوگی فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ وَلَهُ خِيَارُ أَنْ يُعْتِقَهُ تو یہ جو آقا ہے اس کو اختیار ہے یہ چاہے تو باقی غلام کو بھی آزاد کر دے اور چاہے تو باقی غلام سے کہے کہ جو آدھے پیسے کما کر لاؤ اپنی قیمت کے برابر اور مجھے ادا کرو تو تم سارے ہی آزاد ہو جاؤ گے تو معلوم ہوا آقا اپنے باقی غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے اور باقی کو آزاد بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ تو آقا کے لیے جائز ہے کہ اس غلام سے سعی کروائے وَلَهُ خِيَارُ أَنْ يُعْتِقَهُ اور آقا کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس باقی کو بھی آزاد کر دے لِأَنَّ الْمُقَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِعْتَاقِ اس لیے کیونکہ مکاتب بھی اعتاقِ قابل ہوتا ہے ایک علام ہے اسے آقا نے عقدِ کتابت کر لیا ابھی وہ پیسے نہیں لایا تھا آقا اس کو ویسے آزاد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے مکاتب بھی کیا ہے قابلِ اعتاق ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُقَاتَبَ قَابِلٌ لِلِعْتَاقِ اس لیے کیونکہ مکاتب بھی اعتاقِ قابل ہوتا ہے غیرَ أَنَّهُ اِذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ إِلَى الْرِقِ ہاں ایک بات ہے مکاتب اگر کمائی سے عاجز آجائے وہ پھر پہلے جیسا غلام بن جاتا ہے لیکن یہ مستسعہ اگر کمائی سے عاجز آیا یہ پھر پہلے جیسا غلام نہیں بنے گا کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دونوں جگہ فرق ہے یہ جو مکاتب ہے مکاتب نے اپنے آقا سے عقد کیا تھا اور عقد کو فسخ کیا جا سکتا ہے یہ دو آدمیوں کا معاملہ ہے وہ اس کو فسخ کر دیتے ہیں تو جب مکاتب آجیز آگیا پیسے نہیں لاسکتا تو یہ عقد فسخ کر دیا جائے گا اور یہ پہلے جیسا غلام بن جائے گا جبکہ مستسعہ کے اندر تو آقا نے اس کے نصف کو ویسے ہی آزاد کیا ہے وہاں تو کوئی عقد ہی نہیں ہوا عقد ہوتا تو فسخ ہو سکتا تھا یہاں تو عقد نہیں ہے صرف اسقات ہے آقا نے آدھے پر سے اپنی ملکیت ساقت کر دی ہے تو اسقات کو فسخ نہیں کیا جا سکتا عقد کو فسخ کیا جا سکتا ہے لیکن اسقات کو فسخ نہیں کیا جا سکتا اس لیے مستسعہ اگر پیسے کمانے سے عاجز آ گیا تو وہ پھر پہلے جیسا غلام نہیں بن سکتا کیونکہ وہاں فسخ کی کوئی صورت نہیں لیکن مقاتب اگر پیسے کمانے سے عاجز آ گیا تو وہ پھر پہلے جیسا غلام بن جائے گا کیونکہ وہ عقد ہوا ہے دونوں کے درمیان آقا اور مقاتب کے درمیان اور عقد تو فسخ کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں غیر انہو اذا عجزا علاوہ اس کے کہ جب یہ مستسعہ عاجز آ جائے لا يردو الاررقی تو اس کو غلامی کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا لئنہو اسقات لا الارہدن اس لئے کیونکہ یہ جو اعتاق ہے یہ اسقات ہے لا الارہدن بھئی دیکھئے آقا اور غلام کے درمیان عقدے کی دابت ہوا ہے تو اس کے اندر آقا غلام پر سے اپنی ملکیت ساقت کرے گا اور کس کے لئے ساقت کرے گا اس مقاتب کے لئے ساقت کرے گا تو یہاں دو افراد ہیں ان میں معاہدہ ہو رہا ہے عقد ہو رہا ہے اور عقد کو فسخ کیا جا سکتا ہے جبکہ اعتاق وہ تو اسقات ملکیت کا نام ہے اور وہ اسقات اس نے کسی دوسرے کے لئے ساقت کیا ہے کسی دوسرے کو اس کا مالک بنایا ہے یا اسقات لا الارہد ہے لا الارہد کسی ایک کے لئے اسقات نہیں ہے ویسے ہی اپنی ملکیت ساقت کیا ہے نصف غلام کو ویسے ہی آزاد کیا ہے لہذا وہاں فسخ کی کوئی صورت نہیں یہ معنی ہے کہتے ہیں غیر انہو اداعجازا مگر یہ کہ مستصع جب پیسے کمانے سے عاجز آ جائے لا يردو الاررقی تو اس کو غلامی کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا لئنہو اسقات لا الارہدن اس لئے کیونکہ اعتاق جو ہے یہ اپنی ملکیت کو ساقت کرنا ہے لا الارہدن نہ کہ کسی کی طرف یعنی کسی کے لئے ساقت نہیں کیا بس ویسے ہی ساقت کر دیا ہے لہذا یہ فسخ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ اسقات ہے بخلاف کتابت المقصودتی بخلاف کتابت مقصودہ کے بھئی یہ جو مستصع ہے یہ جو پیسے کما کر لائے گا یہ بھی کس کے درجے میں ہوا مقاتب کے درجے میں تو یہاں بھی کتابت تو آ گئی لیکن کیا اس کتابت کا ارادہ کیا گیا تھا کیا دونوں نے آپس میں عقد کیا کوئی کتابت والا بھئی یہ جو غلام ہے جس کو آقا نے آدھا آزاد کر دیا اور آدھے میں وہ سعی کرے گا تو یہ غلام بھی کس کے درجے میں ہوا مقاتب کے درجے میں ہوا لیکن کیا یہاں قصدن عقد کتابت کیا گیا یا وہ خود بخود بن گیا کتابت والا عقد خود بخود کتابت جیسی صورت بن گئی بہت سمجھ میں آ گئی تو یہ کتابت غیر مقصودہ ہے اور جب آقا اپنے غلام سے خود عقد کتابت کرے وہ ہے کتابت مقصودہ یعنی وہ کتابت جس کا قصد کیا گیا تو کہتے ہیں بخلاف الکتابت المقصودتی بخلاف اس کتابت کے جس کا ارادہ کیا جائے لئنہو عقد کیونکہ وہ تو عقد ہے یقالو ویفسخو یاد رکھو یقالو ہے اقالا یقیلو اقالتن سے اقالا یقیلو اقالتن کا معنی ہے عقد کو فسخ کرنا مثلاً ایک آدمی آپ سے کوئی چیز خرید کر لے گیا اور بعد میں پھر آیا کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ یہ عقد فسخ کر دیں یہ چیز اپنی واپس لے لیں تو آپ اسے وہ چیز واپس لے لیتے ہیں اور اس کے پیسے اس کو دے دیتے ہیں تو دیکھو اب وہ جبرن آپ کو وہ چیز واپس نہیں کر سکتا تھا لیکن اگر دونوں راضی ہیں تو وہ عقد کو فسخ کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ عقد فسخ کر دیا اس کو کہتے ہیں اقالا اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان بھائی آپ کا تکلیف میں تھا پریشانی میں تھا تو آپ نے اسے اس کی چیز واپس خرید لی حالانکہ جبرن وہ واپس نہیں کر سکتا تھا وہ قاضی کے ذریعے بھی اب آپ کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دونوں میں بیع ہوئی ہے تو یہ جو عقد کو فسخ کیا جاتا ہے اس کو اقالا کہتے ہیں تو کہتے ہیں بخلاف الكتابت المقصودتی بخلاف کتابت مقصودا کے لئے انہو عقدن کیونکہ وہ تو عقد ہے یقال ویفسخو جس کو فسخ کیا جاتا ہے توجہ سے دیکھو بھئی یہ عبارت یقال ویفسخو یقالو کبھی کیا معنی فسخ کیا جاتا ہے اور یفسخو کبھی کیا معنی فسخ کیا جاتا ہے یہ عطف تفسیری ہے یہ عطف تفسیری ہے یاد رکھو یہ عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان جب وو آئے معلوم ہے یہ دونوں آپ اس میں الگ الگ ہیں میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس زید اور عمر آئے یہ جو زید اور عمر کے درمیان اور کا لفظ میں لیا زید اور عمر یہ اور بتلا رہا ہے زید کوئی اور ذات ہے عمر اور ذات ہے تو لہذا جب دو چیزوں میں عطف کیا جائے اور حرف عطف درمیان میں لیا جائے تو یہ مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں جدہ ہیں الگ ہیں لیکن بعض اوقات اسی عطف کے ذریعے ماقبل کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کی تفسیر کی جاتی ہے اس میں معطوف انعالے اور معطوف ایک ہی چیز ہوتے ہیں کیونکہ معطوف اسی معطوف انعالے کا معنی بیان کر رہا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں پر یہ ویفسخو جو ہے یہ عطف تفسیری ہے یہ یقالو کا معنی بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں یقالو ویفسخو جو عقد جو ہے اس کو تو فسخ کیا جاتا ہے وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِسَاسِ حَالَتٌ مُتَوَسِتَتٌ بھئی صاحبین نے کہا تھا عطاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور پھر تین نظیریں ذکر کی تھی کہ جیسے طلاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اسی طرح قصاص سے معافی جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اُمْ مِ وَلَدْ ہونے کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کا آپ جواب دے رہے ہیں جواب دیں گے امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہدایہ کہ ہم نے عطاق کے اندر دیکھا تو ایک طرف حریت آ رہی تھی دوسری طرف سے رقع رہی تھی تو ہم نے درمیانی حالت پر عمل کر لیا اور وہاں درمیانی حالت ممکن تھی جبکہ طلاق اور قصہ سے معافی یہاں کوئی حالت متوسطہ نہیں کوئی درمیانی حالت نہیں کہ جس پر ہم عمل کر لیں لہذا یہاں پر ہم نے محرم کو ترجیح دے دی آپ نے پڑا ہے کہ جب ایک ہی چیز کے سسلے میں ایک دلیل حرام کرنے والی ہو اور ایک دلیل اس کو مباح کرنے والی ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے مثلا ایک چیز ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ایک دلیل کو دیکھیں تو وہ دلیل بتلا رہی ہے کہ یہ حرام ہے دوسری دلیل کیس طرف دیکھیں تو وہ بتلا رہی ہے یہ حلال ہے تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ جب محرم اور مباح دلیلیں جمع ہو جائیں ایک حرام کرنے والی دلیل ہے ایک مباح قرار دینے والی دلیل ہے تو فقہہ فرماتے ہیں محرم کو ترجیح ہوگی وجہ یہ کہ یہاں دونوں قسم کی دلیلیں ہیں حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت میں حلال ہے یا حرام لیکن دلیلیں تو دونوں طرف کی ہیں تو اگر آپ نے مباح دلیل کو ترجیح دے دی اور آپ نے اس چیز کو حلال قرار دے دیا اور ہو سکتا ہے عند اللہ یہ چیز حرام ہو تو اس صورت میں ایک حرام چیز کا استعمال لازم آئے گا اور اگر آپ اس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں محرم دلیل کو ترجیح دے دیتے ہیں آپ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا اور عند اللہ ہو سکتا ہے یہ چیز حلال ہو تو بھی کوئی خرابی لازم نہیں آئی زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کے استعمال سے آپ رک گئے اور تو کوئی نقصان نہیں ہوا لہذا محرم اور مبیح دلیلیں جمع ہو جائیں تو پھر کس کو ترجیح ہوتی ہے محرم کو تو یہاں پر بھی تلاق دی ہے خوان نے نصف بیوی کو تلاق دی ہے تو یہ تقاذہ کر رہا ہے کہ نصف عورت خوان کے لئے حرام ہو اور نصف عورت خوان کے لئے حلال ہو لیکن محرم کو ترجیح دی گئے اور ساری عورت کو ہی خوان کے لئے حرام قرار دے دیا گیا اسی طرح جب قصاص لینے والوں میں سے ایک نے قصاص ماف کر دیا تو اس کا ماف کرنا یہ قصاص کو حرام قرار دے رہا ہے اور دوسروں کا ماف نہ کرنا وہ قصاص کو حلال قرار دے رہا ہے تو محرم کو ترجیح دیں گے قصاص کو حرام قرار دے دیں گے یعنی اب قصاص جائز نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ اور طلاق اور قصاص سے معافی کے درمیان کوئی درمیانی حالت نہیں ہے فَأَصْبَتْنَاهُ فِي الْقُلِّ تو ہم نے وہ معافی اور طلاق ثابت کر دی سارے میں ترجیحاً للمحرمی محرم کو ترجیح دیتے ہوئے مبیح پر وَالِسْتِيلَادُ مُتَجَزِّئُنْ عِنْدَهُ تیسری نظیر انہوں نے ذکر کی تھی صاحبین نے جیسے امہِ ولد بنانا کہ امہِ ولد بنانے میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کا جوابیں انکاری دے رہے ہیں کہ نہیں آپ استیلاد کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ استیلاد جو ہے یعنی امہِ ولد بنانا امام صاحب کے نزدیک اس کی تقسیم ہو سکتی ہے جیسے اعتاق کی تقسیم ہو سکتی ہے اسی طرح استیلاد یعنی امہِ ولد بنانے کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں وَالِسْتِيلَادُ مُتَجَزِّئُنْ عِنْدَهُ اور استیلاد جو ہے یعنی امہِ ولد بنانا وہ تقسیم ہو سکتا ہے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک حَتَّى لَوِسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ مِمْ مُدَبَّرَتٍ يَقْتَسِرُ عَلَيْهِ بھئی دیکھئے ایک باندی ہے دو آدمیوں میں مشترکہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے جب باندی ایک سے زیادہ آدمیوں میں مشترک ہو تو کسی کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہوتی البتہ دونوں خدمت اس سے لیتے ہیں یعنی ایک دن ایک آدمی کے گھر کے کام کاج کرتی ہے دوسرے دن دوسرے آدمی کے گھر کے کام کاج کرتی ہے جس طرح مرضی وہ تقسیم کر لیں کہ ایک ہفتہ ایک کے گھر کام کرے گی ایک ہفتہ دوسرے کے گھر کام کرے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو مشترکہ باندی ہے دونوں نے اس کو مدبرہ بنا دیا دونوں نے کہا ہمارے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اب یہ مدبرہ ہے دونوں کے لیے اسے وطی حرام تھی لیکن ایک نے وطی کر لی اس کے ساتھ اور پھر باندی نے بچے کو جنم دیا اور اس جس نے وطی کی تھی اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے اب اس آدمی پر اب اس آدمی پر حد تو جاری نہیں ہوگی کیونکہ باندی کی اندر ملکیت تو بہرحال اس کی موجود تھی اگرچہ اس نے حرام فیل کیا لیکن باندی کی اندر اس کی ملکیت تو تھی لہذا یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی لیکن دوسرے کے لیے وہ اسی طرح مدبرہ ہے تو نصف باندی جو تھی وہ امہ ولد ہو گئی ایک کے لیے اور نصف باندی اسی طرح مدبرہ ہے دوسرے کے لیے معلوم ہوا امہ ولد بنانے میں تقسیم ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں وَلِسْتِیْلَادُ مُتَجَزِّ عُنْ عِنْدَهُ اور امہ ولد بنانا اس میں تقسیم ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک حَتَّى لَوِسْتَوْ لَدَ نَصِيبَهُ مِمْ مُدَبَّرَتِن یہاں تک کہ امہ ولد بنایا نصیبہ اپنے حصے کو مِمْ مُدَبَّرَتِن ایک مدبرہ میں سے ایک آدمی نے اپنے حصے کو امہ ولد بنایا مِمْ مُدَبَّرَتِن ایک مدبرہ میں سے یَقْتَسِرُ عَلَيْهِ تو یہ استیلاد اسی حصے پر بند رہے گا صرف وہی نصف حصہ امہ ولد بنے گا باقی نصف امہ ولد نہیں وہ اسی طرح مُدبَّرہ ہے بھئی وہ مُدبَّرہ ہے یاد رکھنا یہ جو مُدبَّرہ ہے یہ مُدبَّرہ اس نے اماقہ کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو یہ وسیعت کے درجے میں ہے کیونکہ ابھی تو آزاد نہیں ہے مرنے کے بعد آزاد ہوگی یوں سمجھو گویا آقا نے اس کے لئے وسیعت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے اور وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلس مال میں لہذا جس شریک کے لئے یہ نصف مُدبَّرہ ہے تو اگر یہ نصف مُدبَّرہ اس کے سلس میں سے پوری نکل سکی تو پھر یہ حصہ آزاد ہو جائے گا اور اگر پوری نصف باندی اس میں سلس میں سے نہ ہو سکی تو پھر کچھ حصہ باندی کا آزاد ہو جائے گا جتنا سلس میں سے نکلا اور باقی حصہ جو اس کا ہے اس میں وہ کمائی کر کے دے گی جبکہ امہ ولد جو ہے امہ ولد نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے اس کا بچہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا ہے لہذا امہ ولد کے اندر سلس کو نہیں دیکھا جائے گا لہذا ایک کے لئے یہ باندی امہ ولد ہے اس کا چاہے سارا مال صرف یہی باندی ہو پھر بھی یہ مرنے کے بعد آزاد ہو گی اور دوسرے کے لئے یہ نصف باندی مُدبَّرہ ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر سلس میں سے یہ نصف پورا ہو سکا تو یہ باندی نصف آزاد ہو جائے گی ورنہ سلس میں سے جتنا حصہ بنتا ہے وہ آزاد ہوگا بات سمجھ میں آگئے وَفِي الْقِنَّةِ لَمَّا زَمِنَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِلْإِفْسَادِ اچھا بھئی ادھر دیکھئے یہ تو وہ صورت ہم نے ذکر کی کہ ایک باندی دو آدمیوں میں مشترک تھی اور دونوں نے اس کو مُدبَّرہ بنا دیا تھا پھر اس کے بعد ایک نے اس کو امہ ولد بنایا اور اگر ایک عام باندی ہے جس کو دونوں نے مُدبَّرہ نہیں بنایا یہ نہیں کہا ہمارے مرنے کے بعد تو آزاد ہے بس دو آدمیوں نے مل کر ایک باندی خریدی ہے تو یہ دونوں کے درمیان مشترکہ باندی ہے اس باندی کے ساتھ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے وطی کرنا حرام ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس باندی نے بچے کو جنم دیا اور دونوں مالکوں میں سے ایک نے کہا یہ میری اولاد ہے تو اس صورت میں یاد رکھو یہ باندی اس کی امہ ولد ہو جائے گی اور دوسرے کے حصے کو اس نے خراب کر دیا کیونکہ اب اس باندی کو بیچنا جائز نہیں اس کے لیے جب بیچنا جائز نہیں ہے تو وہ شخص اس پر رجوع کرے گا کہ مجھے زمان دو میرا حصہ تم نے خراب کیا ہے چنانچہ وہ دوسرے مالک سے اپنا حصہ لے لے گا جب اس سے زمان لے لے گا تو وہ جو مالک ہے وہ پوری باندی کا مالک بن گیا تو پوری ہی باندی امہ ولد ہو جائے گی تو مدبرہ کے اندر مسئلہ اور تھا نصف مدبرہ امہ ولد بنے گی اور نصف اسی طرح مدبرہ رہے گی نصف اسی طرح مدبرہ رہے گی دو آدمیوں میں باندی مشترک تھی اور دونوں نے مدبرہ بنا دیا تھا پھر ایک نے امہ ولد بنایا تو اس کا حصہ امہ ولد بنے گا دوسرے کا حصہ اسی طرح مدبرہ ہی رہے گا لیکن اگر عام باندی ہے تو اس کے اندر اگر ایک اس کو امہ ولد بناتا ہے تو وہ زمان اس کو دینا پڑے گا اور وہ ساری باندی کا مالک بن جائے گا اور جب ساری باندی کا مالک بنا تو ساری ہی امہ ولد بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَفِلْقِنَّتِ قِنْنُ کہتے ہیں عام غلام کو کہتے ہیں وَفِلْقِنَّتِ اور عام باندی کے اندر لَمَّا زَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ جب یہ شخص جو ہے زامین بن گیا اپنے ساتھی کے حصے کا بِلِفْسَادِ فاسد کرنے کی وجہ سے عام باندی تھی اس نے بچے کو جنم دیا ایک آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو اس نے دوسرے کے حصے کو بھی کیا کر دیا فاسد کر دیا وہ اب اس کو بیچ نہیں سکتا تو یہ اس کو زمان دے گا تو زمان کی وجہ سے یہ اس کا مالک بن گیا مالک اور جب مالک بنا تو ساری ہی باندی اس کی ہو گئی تو ساری ہی باندی امہ ولد ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَفِي الْقِنَّتِ اور عام باندی کے اندر لَمَّا زَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِلِفْسَادِ یہ شخص جب اپنے ساتھی کے حصے کا زامین ہو گیا اس کا حصہ فاسد کرنے کی وجہ سے مَلَقَهُ بِزْزَمَانِ تو زمان کی وجہ سے یہ اس حصے کا بھی مالک بن جائے گا فَكَّمُ لَلِسْتِیْلَادُ تو استیلاد کامل ہو جائے گا یعنی پوری باندی ہی امہ ولد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے مسئلہ حل ہو گیا چلیے بس بَيْحَادَ هُوَ الْمَرَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ